نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی نمازِ اشراق اشراق کا لفظ شرق سے ہے شین ریقا اسی سے مشرق کا لفظ ہے تو نمازِ اشراق وہ نماز جب سورج مشرق سے طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھی جانے والی نماز دحا کے معنی ہے دن کا چڑھنا اشراق کے معنی ہے طلوعِ افتاب پس جب افتاب طلوع ہو کر ایک میزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نمازِ اشراق کہلاتا ہے یعنی تقریباً پندرہ منٹ کے بعد زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث میں اس نماز کو صلاة الابوابین بھی کہا گیا ہے افوابین کا لفظ افواب سے ہے افواب کو کیا معنی ہوتا ہے؟ رجوع کرنے والا بار بار پلٹنے والا مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاة الابوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے یعنی ضعیف ہے عام طور پر ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ افوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں لوگ جبکہ صحیح حدیث کے مطابق یہ نماز اشراق کی نماز ہے اور یہ جو بار بار پلٹنے کی بات ہے نا اب یہ ہے کہ جیسے تاجد کی نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوئے پھر فجر کی نماز کے لیے پھر پلٹے تو پھر اشراق کی نماز کے لیے تو یہ بار بار پلٹنا جو ہے یہی دراصل افواب ہونا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يصبح على كل سلام من احدكم صدقہ فكل تسبیحہ صدقہ وكل تحمیدہ صدقہ وكل تہلیلہ صدقہ وكل تکبیرہ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُنَا مِنَ الدُّحَا ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند کے بدلے یعنی ہر جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے پس ہر تسبیح صدقہ ہے سبحان اللہ پڑھنا ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے عمر بالمعروف صدقہ ہے اور نحی عن المنکر بھی صدقہ ہے اور ان سب چیزوں سے دحا کی دو رکعتیں کفایت کرتی ہیں یعنی اگر یہ باقی کام آپ نہ کر سکے کسی مجبوری سے تو آپ یہ دو رکعتیں پڑھ لیں تو گویا آپ نے اپنے دن کا صدقہ دے دیا اور اگر کوئی شخص یہ دو رکعتیں بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرے تو لازمی طور پر وہ دوسروں سے آگے ہوگا عام طور پر جب اس طرح کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے باقی تو چھوڑو چھٹی یہ کر لیتے ہیں نشاٹ کر دھونکے بس صرف ایک چھوٹا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جبکہ صحابہ کرام کی عادت کیا تھی وہ کیا کیا کرتے تھے اس حدیث کو یاد کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مالدار لوگ تو آگے نکل گئے اور پھر انہوں نے کچھ تسبیحات سیکھی اور وہ ادا کرنے لگے پھر وہ مالدار لوگ کو پتہ چل گئے انہوں نے یہ نہیں سوچا مالدار لوگوں نے کہ ٹھیک ہے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تب ہمیں اور تسبیح پڑھنے کی یا کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرنے لگ گئے تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح چھوڑ دیں اور عمر بالمعروف اور نیان المنکر چھوڑ دیں اور صرف یہ دو رکعتیں پڑھ کے مطمئن ہو جائیں یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دو رکعتوں کا ادا کرنا اتنا عجر و ثواب کا باعث ہے کہ گویا ان ساری نیکیوں کو کر لینا ہے لیکن وہ نیکیاں اپنی جگہ باقی ہیں وہ الگ سے کریں گے تو وہ اصل شکل میں ہوگی جیسے کل ہو اللہ پڑھنا اقتہائی قرآن کے برابر اس کو لوگوں نے کیا سمجھا اور کچھ نہ پڑھو خالی کل ہو اللہ ہی پڑھتے رہو تین دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ہو جائے گا اسی طرح حرم میں ایک نماز پڑھ لو لاکھ نمازوں کا ثواب لیکن وہ لاکھ نمازوں کا ثواب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کی لاکھ نمازوں بھی ادا ہو گئے تو ہر کام اپنی جگہ کرنے سے ہوتا ہے ہاں یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کام کا عجر و ثواب کتنا زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے خالص میرے لیے چار رکتیں خالص میرے لیے چار رکتیں اول دن میں پڑھ یعنی اشراق کی میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا تیرے سارے کام ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو چار رکتیں ہیں ان میں جو خصوصیت کے ساتھ عجر کے لیے شرط رکھی گئی وہ کیا خالص میرے لیے اچھا عام طرف ہم نفل پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس روز مجھ سے کسی نے پوچھا جب میں تحجد کی نماز کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیا خیال ہے اگر اس روز یعنی تحجد کے وقت ایک دو رکت تحیت المضوع کے پڑھ لیے جائیں دو حاجت کے پڑھ لیے جائیں دو استخارے کے پڑھ لیے جائیں دو فلان کے پڑھ لیے جائیں تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہ دو دو مختلف نیتوں سے پڑھ لیں لیکن تحجد تو تحجد ہے اسی طرح جب ہم یہ نفل بھی پڑھتے ہیں تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں چلو حاجت کے پڑھ لیتے ہیں یا کوئی استخارہ کر لیتے ہیں یعنی کوئی نے کوئی غرص ساتھ لگا لیتے ہیں برائی کچھ نہیں ہے اس میں آپ لگا سکتے ہیں غرص لیکن کوئی عبادت تو ایسی بھی ہو جی کسی غرص کے بغیر ہو یا نہیں اپنی ساری غرصیں اللہ کے سپرد کر دیں اور خالص اس کے ہو جائیں پھر وہ آپ کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا اصل میں ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مختلف چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہم یہ کر کے یہ کروائیں اللہ تعالیٰ سے یہ پڑھ کے یہ کروائیں اس چیز سے یہ مسئلہ حل کرائیں لیکن وہ جو ایک مکمل بھروسے کی کیفیت ہے ایک توقل اور یقین اور ہر غرص سے اوپر اٹھ کے خالص اس کا ہو جانا اس کا لطفی کچھ اور ہے سمجھیں کیا کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے پڑھ رہی ہوں مجھے کوئی اس کے بدلے دکھاوا نہیں کرنا کہ میں دوسروں کی نظر میں اچھی ہو جاؤں کہ لوگ سمجھیں بہت نفل پڑھنے والا ہے تو خالص کام اور ملاوٹ والا کام فرق ہے معاذہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دعا کتنی رکتیں پڑھتے تھے وہ فرماتی ہے چار رکتیں اور جس قدر اللہ تعالی چاہتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے امہانی فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور آٹھ رکات نماز دعا پڑھی معلوم ہوا کہ اشراق کی رکتیں دو چار یا آٹھ ہیں جو سنت سے ثابت ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے میرے پیارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا ہر عربی مہینے میں ایام بیس یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ کے تین روزے چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وطر پڑھنا یہ تین کام کبھی نہ چھوڑوں گا تو پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا کی نماز دو رکتیں ہیں دوسری سے چار اور تیسری حدیث سے آٹھ تو آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آٹھ تک بھی لے جا سکتے ہیں یہ حسب حالات ہے جتنی مقت ہو حضرت ابو حریرہ کی مصروفیت کچھ اور طرح کی تھی تو وہ تحجد کیلئے نہیں اٹھ سکتے تھے تو وہ سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے سب کے لئے ہو سکتا ہے اگر آپ تحجد پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ صبح ہی پڑھیں گے وہ تو الگ مسئلہ ہے اصل میں یہ اشراک چاشتے کیا اگر ذرہ پہلے پڑھ لیں تو اشراک ہے تھوڑا دیر سے کریں تو چاشتے ہیں ٹھیک ہے اصل میں یہ صبح کی نماز ہی ہے ایک طرح سے سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز ہے بسیکلی ذرا دھوپ بلند ہو جائے تو وہ دعا ہو گیا سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یعنی پندرہ منٹ کے اندر پڑھیں تو اشراک کہلائے گی ذرا تھوڑی تاخیر کریں اور دھوپ خوب چمک اٹھیں تو دعا کہلائے گی لیکن بسیکلی ایک ہی نماز ہے تھوڑا وقت کے آگے پیچھونے سے نام بدل جاتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لئے مسلحے پر بیٹھے رہنا ضروری ہے اگر بیٹھے رہے تو بہت زیادہ سواب ہے حج اور عمرے کے برابر سواب ہے لیکن اگر نہ بھی بیٹھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اشراک کے لئے دوبارہ نہیں آسکتے یہ چار رکتیں یا آٹھ رکتیں دو دو کر کے پڑھیں گے یعنی ہر دو رکت کے بعد سلام پھیریں گے ان کا سوال یہ ہے کہ چاش کی نماز کتنے بجے ہیں دیکھئے کہ بجے کے حدیث میں کسی بھی نماز کا وقت گھنٹوں کے حساب سے یہ بجے کے حساب سے نہیں بتایا گیا اس میں سورج غروب ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے زوال ہونے کے بعد دن ڈھلنے کے وقت اس طرح کے اوقات بتائے گئے ہیں تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو تو سورج کے اتار چڑھاؤ سے آسمان کی روشنی سے اپنا کلندر کا نکلنا اور غروب ہونا اور ڈھلنا اور اونچا نیچا ہونا یہ ایک عالمی کلوک ہے آسمان آپ کے لئے کیا ہے کلوک اور اس کی سوئی کیا ہے سورج تو ساری نمازیں اسی سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئیں حتی کہ عشاء کی نماز بھی جب روشنی ختم ہو جائے ایک بات میں آپ کو پتے کی بتا دو دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں جس میں آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی سمینا و اتانا سورج نکلا ہے ایک نیزے برابر ہوا ہے پڑھ لی دو چار آٹھ بس ٹھیک ہے اگر بہت دیٹیلز میں جائیں گے اب اگر اکلحصہ والا آپ کا یہ ہو کہ سورتیں اس میں کونسی پڑھیں کتنی طویل ہو سجدے کتنے ہو مشکل میں پڑھتے جائیں گے سمپلی ایک بات سنیں اور اس کو جتنی سمجھ آتی ہے وہ کر لیں اور انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی